اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی صدری ویسر لی امری وہل الاقتم من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیق الفرج رسپیکٹڈ بیدرزن سیسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ شیخ بہائی علیہ الرحمن کی سٹوری کے بارے میں ڈسکس کریں گے شیخ بہائی کا نام تھا شیخ محمد ابن حسن الحارثی جی ان کی ولادت سطرہ محرم کو جو ہے 953 ہجری میں ہوئی تھی اگر انگلیش ڈیٹ کے حساب سے دیکھیں تو 1547 ایڈی میں ہوئی تھی ان کی ولادت جو ہے جب العامل میں ہوئی تھی جہاں ہم نے دیکھا لبنان میں شہید اول اور شہید ثانی کی ہوئی تھی اسی طرح ان کے الگ الگ ٹائٹل سے دیکھے شیخ بہائی بہہ الدین بہہ الملت شیخ الاسلام شیخ ملت شیخ بہائی جو تھے وہ نائنٹھ ڈسینڈنٹ تھے مطلب ان کے نائنٹھ جنریشنز اوپر حارث حمدانی تھے جو امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے شیخ بہائی جو ہے دین اسلام کے نالج کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے بھی ایکسپورٹ تھے انہوں نے امیر انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کی جو روزہ ہے مشہد مقدس میں اس کو اس کو ڈیزائن کیا اس کو بنایا اور اس طرح بنایا کہ جو مینار اس طرح ایسے لگائے کہ وہ جو ہے ہر اینگل سے جو ہے وہ بیوٹیفل لگے ان کے دوسرے جو الگ الگ آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ہے وہ نقشے جہاں سکوئر ہے اسفہان میں جو دنیا کا سب سے بڑا سکوئر ہے پوری دنیا کا ساتھ ساتھ وہاں پہ اسفہان میں ایک بیلڈنگ ہے جسے چہل ستون کہا جاتا ہے وہاں پہ ہے ٹوئنٹی پیلرز ہی لیکن شیخ بہائی نے اسے پانی کے سامنے ایسا بنایا کہ وہ فورٹی پیلرز جیسے لگتے ہیں بہت ایک ایک انجینئرنگ مارول کر کے بنایا ہے کہ ایسا لگے کہ فورٹی پیلرز ہے یہ بیلڈنگ میں لیکن ایکچلی ٹوئنٹی ہے ٹوئنٹی سف ریفلیکشنز ہے انہوں نے اس طریقے سے اسے بنایا ہے اس کے بعد انہوں نے کئی وہاں پہ مزید بنائی ہے اسفہان سٹی کے کئی بریجز جو ہے وہ شیخ بہائی نے اس زمانے میں بنایا تھے جو کئی سالوں تک جو ہے موجود رہے یہ ایسے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے کبھی پانی اس کے اوپر سے بہے ہی نا پانی ہمیشہ جو ہے اس کے تھرٹی تھری جو فلٹ گیٹ سے اس سے بہے ایسا مدب بہت ہی انجینئرنگ اور آرکیٹیکچرل مارول یوز کر کے شیخ بہائی نے اسے بنایا تھا شیخ بہائی نے جو ہے اور بھی بہت سارے کنسٹرکشن کے جس میں سے ایک تھا ہمام بہائی یعنی باتھروم آف بہائی شیخ بہائی نے باتھروم ایسا بنایا تھا کہ دھائی سو سال تک ان کے بنانے کے بعد دھائی سو سال تک یہ جو باتھروم تھا جو نہنے کی جگہ تھی اس زمانے میں باتھروم ایسے نہیں ہوتے تھے جو لوگ جو نہنے کے لیے باہر جائے کرتے تھے ہمام جائے کرتے تھے اور یوزولی ایران کا جو موسم ہے وہ تھنڈا رہتا ہے شیخ بہائی نے ایسا ہمام بنایا تھا کہ چوبیس گھنٹے وہاں پر جو پانی ہے وہ نیم گرم رہے جس سے جو ہے انسان جب نہنے جائے تو اسے اچھا لگے جب بریٹش نے قبضہ کیا اور انہوں نے دیکھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اس کو ڈسٹروئی کیا اور جب ڈسٹروئی کیا اور جب نیچے دیکھا تو ایک کینڈل تھی شیخ بہائی نے اس کینڈل کو ایسا پلیس کیا تھا کہ وہ کنٹینیوز کینڈل جو ہے جلتی جائے پھر بھی ختم نہ ہو اور اس کینڈل کی وجہ سے پورے ہمام کا پانی جو ہے کنٹینیوز لی گرم رہے تو ہنڈرین فیفٹی یوز تک شیخ بہائی کا یہ ارکیٹیکچرل ماول رہا بریٹش کے اس کو ڈسٹروئی کرنے سے پہلے تک شیخ بہائی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ انسیڈنٹ میں نے سکولر سے سنا ہے کہ شیخ بہائی ایک بار ایک ایسا دروازہ بنانا چاہتے تھے امام رضا کے حرم میں کہ جس کے تھوڑھ صرف حلالی گزر سکے شیخ بہائی نے پورا ڈیزائن کر دیا اور یہ سب کر دیا اور پھر وہ جوہے کہیں باہر گئے تھے اب جب واپس آئے تو انہوں نے دکھا کہ وہاں دروازہ لگ چکا تھا تو وہ تھوڑے سی ناراض ہو گئے کہ میں نے کہا تھا کہ دروازہ جو میں بنا رہا ہوں وہی لگے گا یہ دروازہ کیسے لگایا گیا تو جو خدام تھے امام رضا کے حرم کے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا کہ ہمارا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے اور یہ جو دروازہ شیخ بھائی بنا رہے ہمارے دروازے تمام انسانوں کے لیے کھلے ہوئے کسی کسی کے قید نہیں کہ یہ نہیں آسکتا یا وہ نہیں آسکتا اور اسی لیے جو ہے وہ دروازہ لگا دیا گیا یہ تھے شیخ بھائی سیونٹی ایٹ ایٹھ کی ایج میں بارہ شوال ون زیرو تری ون ہجری وچ اپروکسیمیٹس ٹو انگلیش سکسٹین ٹوینٹی فائی ایڈی ان کی جو ہے اس دنیا سے رہلت ہوئی اور ان کو جو ہے مشہد مقدس میں دفن آیا گیا انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ تینکیو ویری مچ فر جوائننگ فائی منٹس اٹھ فائی پی ایم و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم